سب سے پہلے میری طرف سے میرے خاندان کی طرف سے میرے ہم خدمت پادری خالی صدیق اور ان کے خاندان کی طرف سے آپ سب کو عیدِ قیامتِ مسیح مبارک ہو آپ سب کو عیدِ قیامتِ مسیح مبارک ہو ابھی بھی آواز کم ہے چاہید ابھی آنکھیں کھلی نہیں سہی جلدی جلدی آئے رات کو سوے بھی نہیں تیاری بھی کر رہے تھے سارے کے ساتھ جلدی جلدی آئے ایک نعرہ ہو جائے خدا ان کی حضوری میں ہالیلویہ ہاتھ بلند کر کے آج کہنا ہے ہالیلویہ 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 پریز لوگ دعون تیرے شکر ہو اب پتہ چلا ہے کہ جاگ گئے ہیں ہم لوگ اور جب جاگتے ہیں تو پھر سوتے نہیں ہیں جب یسو زندہ ہو گیا ہے تو پھر مرنے کا نہیں ہے آج ایک دو باتیں لیکن ہوں گی راز کی بھید کی باتیں میں آج بھی یہ کوشش کروں گا کہ روایتی چیزیں آپ تک نہ پہنچا ہوں روایتی چیزوں کے ساتھ میں آج آگے نہ لیکن ان کا استعمال جو ایک نئی ڈش کو جنم دیتا ہے آج میں بھی کوشش کروں گا کہ جو چیزیں ہم برسہ برس سے سنتے ہوا ہیں ان کو ایک نئی ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے شیئر کروں اس تمہید کے ساتھ کہ دنیا میں ہر چیز کی بقا جو ہے وہ اس کے اپنے محول میں ہے یہ یاد رکھئے گا کیونکہ یہی سچ آج آپ کے ساتھ جانا چاہیے اسی سچ کے ساتھ آپ کی زندگی کو آگے بڑھنا ہے اسی سچ کے ساتھ آپ نے خداوند کی برکات کو حاصل کرنا ہے اسی سچ کے ساتھ آپ نے خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی کیا کرنا ہے بچانا ہے تو میں نے کیا کہا یہ کہ دنیا میں ہر چیز کی بقا اس کے اپنے محول کے اندر ہے اس کے اپنے محول کے اندر ہے کوئی بھی چیز اپنے محول سے جب باہر جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے مچھلی اپنے محول سے جب نکل جائے گی پانی سے نکال دی جائے گی تو وہ لمبی چوڑی بڑی ہو جائے گی کیا ایسا ممکن ہوتا ہے انسان کو اگر آکسیجن دینا بند کر دی جائے تو کیا ہوگا بہت ساری مثالیں ہماری زندگی میں ایسی ہیں جو ہر روز ہمارے اردگرد ہوتی ہیں لیکن میں ان میں سے جو سب سے اولین جو سب کو کنکلوڈ کرے گی اس کی بات کرتا ہوں کہ اگر مخلوق اپنے خالق سے جدا ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا پھر کیا ہوگا مخلوق اپنے خالق سے جدا ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا آج اسی راز کو ہم سکھیں گے کہ یہ جو قبر پر سے پتھر ہٹ گیا ہے یہ کس راز کو ہماری زندگیوں میں کھولتا ہے ساری جگہوں پر میں بھی اور آپ بھی جب ایسے موقعوں پر اکٹھے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے اس واقعے کو دھورانا ایمان کو تازہ کرنا ہوتا ہے جب ہم نے گوڈ فرائیڈے والے دن خدا مجیسی مسیح کی موت کے بارے میں جانا خدا مجیسی مسیح کی موت کے بارے میں سکھا سلیبی موت سلیب پر جو کلمات ادا کیے گئے تھے ان کے بارے میں سکھا آج صبح اس کو کنکلوڈ کریں گے آج صبح اس کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھوں گا چار باتوں کی وسیلے سے اور پھر جب مسیح کی موت کے بعد مسیح کی قیامت پر ہم آئیں گے تو پھر چار باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن ان آٹھ باتوں کا جو مطلب ہوگا وہ یہی ہوگا کہ اگر مقلوق اپنے خالق سے جدا ہو جائے گی اس ماحول سے نکل جائے گی تو پھر کیا ہوگا اور جب ہم آگے بڑھتے ہوئے اپنی زندگی میں اس کا اطلاق کرنا چاہیں گے تو پھر ایک question mark آپ کے لئے چھوڑوں گا اور وہ آپ نے آج اپنے ساتھ لے کر جانا ہے تو آج کی ساری ترتیب جو ہے وہ میں نے آپ تک پہنچائی ہے لیکن آپ نے جملہ یہی یاد رکھنا ہے آج کا جو مین ہمارا جملہ ہوگا یا جو نعرہ سمجھ لیں یا کچھ بھی سمجھ لیں جو سب سے اہم پوائنٹ ہمارا یہ نکتہ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ اگر مخلوق اپنے خالق سے جدا ہو جائے گی تو کیا ہوگا جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں اور اکٹھے ہوتے ہیں تو اس بات کو سمجھنا ہمارے لئے آسان ہو جاتا ہے کیونکہ ہم سب موجود ہوتے ہیں اور سب ایک ہی انداز سے ایک ہی طریقہ ایک آر سے آگے بڑھنے کے لئے تیار ہوتے ہیں جیسے ہم سب آج آئے ہیں کہ آج سب ہم اس لئے ہی کٹھے ہوئے ہیں کیونکہ میرے اور آپ کے منجی نے آج کے دن موت اور قبر پر کیا پائی تھی فتح پائی تھی اور ہم اس فتح مند زندگی میں کیا ہوئے ہیں داقل ہوئے ہیں اور اس داقلے میں جب ہم موجود ہیں تو ہماری زندگیوں میں وہ سارے منظر جو ہیں وہ آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ کس طرح خدا جیسے مسیح نے موت اور قبر پر کیا پائی ہے فتح پائی ہے یاد رکھئے قیامتِ مسیح کی جب ہم بات کریں گے تو انسان کو پھر سے خدا کے ساتھ ملانے کی بات ہے قیامتِ مسیح پھر سے اس محول میں لے جانے کی بات ہے جس کا میں ذکر بار بار آپ سے کر رہا ہوں اس محول میں پھر سے لے جانے کی بات ہے جس محول سے انسان جو ہے وہ کیا کیا گیا نکالا گیا وہ دوری جو انسان کے اپنے گناہ کی وجہ سے یا نافرمانی کی وجہ سے ہوئی تھی اس میں پھر سے کیا کر سکے وہ واپس آ سکے اس میں سے نکل سکے اور اس محول میں واپس آ سکے جہاں پر وہ خدا کے ساتھ رفاقت رکھتا تھا سب چیزیں آپ کو پتا ہے باغیہ دن کا سارا واقعہ آپ کو یاد ہے لیکن میں چونکہ موت کے ساتھ آپ کی بات کروانا چاہتا ہوں جب یسو مسیح جو ہے انہوں نے موت کے اندر جا کر موت کو شکست دی تو اس واقعے کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یسو مسیح کی موت کی وہ چار باتیں کیا ہیں جس سے ہم زندگی میں اور قیامت میں داخل ہونے کا فضل پاتے ہیں پہلی بات جب ہم اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ یسو مسیح کی موت کیا لائی ہے قیامت تو جو لائے گی وہ لائے گی پہلے یسو مسیح کی موت کیا لائی ہے جب ہم کلام مقدس کو پڑھتے ہیں تو کلام مقدس اس بات کی شہادت دیتا ہے اور شریعت کی کتابوں کے اندر یہ باتیں رقم ہیں کہ جب انسان نے گناہ کیا تو خدا کا غزب ان پر کیا ہوا بھڑکا اور اس غزب کو جو بھڑکا اس کو ٹھنڈا کرنے کا طریقہ کار بھی خدا نے پھر وضع کر کے انسان کو دیا کہ اے انسان تو اگر گناہ کرتا ہے تو تجھے قربانی دینا کیا ہے لازم ہے خدا کے غزب سے بچنے کے لئے اپنے گناہ سے باہر آنے کے لئے اس ماحول میں واپس آنے کے لئے تجھے کیا کرنا پڑے گا قربانی دینا پڑے گی کفارہ عطا کرنا پڑے گا تو یسو کی موت جو ہے وہ کیا لے کر آئی ہے کفارہ لائی ہے یسو کی موت کیا لے کر آئی ہے بولیے کفارہ لے کر آئی ہے جس طرح پرانا ایدرامہ میں بتاتا ہے کہ گناہ سے مخلصی کے لئے قربانی دینا لازم تھا اور یسو کی موت اس قربانی کا ذکر کرتی ہے کہ انسان خدا کی نافرمانی کر چکا تو پھر اس کے صد باب کے لئے اسے پھر سے واپس فرما برداری میں لانے کے لئے قربانی دی اور اس کا کفارہ جو ہے وہ خدا یسو مسیح ملا خدا یسو کفارہ کے ساتھ ساتھ رہائی بھی اس کی موت جو ہے وہ لاتی ہے اگر آپ رہائی کے اندر تھوڑا ساتھ جھانکتے ہوئے سمجھنے کی کوشش کرے تو رہائی کے اندر تاوان کا لفظ جو ہے وہ خوشیدہ ہے رہائی ایسے ہی ممکن نہیں ہوتی رہائی کے لیے کیا ادا کرنا پڑتی ہے قیمت ادا کرنا پڑتی ہے بغیر خون بھائے تو لکھا ہے نا معافی نہیں ہے بغیر تاوان ادا کیے بھی معافی نہیں ہے اسی لیے کلام اکدس میں لکھا ہے کہ قیمت سے خریدے گئے ہو کس سے خریدے گئے ہو قیمت سے خریدے گئے ہو اس لیے اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو تو خلافی سمجھ کی موت جو ہے وہ رہائی لاتی ہے اور رہائی اس کے اپنے لہو کی قیمت ادا کرنے کے بعد ملتی ہے پرانا اہدنامہ اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ جب غلام چاہے وہ انسان ہے چاہے جانور ہے ان کو آزاد کرنا ہوتا تھا تو ان کی کیا ادا کرنی پڑتی تھی قیمت ادا کرنی پڑتی تھی جب تک قیمت ادا نہیں ہوتی تھی غلام آزاد نہیں کیا جاتا تھا جب تک قیمت ادا نہیں کی جاتی تھی جانور آزاد یا رہا نہیں کیا جاتا تھا تاکہ زمین جو ہے وہ بھی رہائی بغیر قیمت کے نہیں ہوتی تھی اس کی بھی تو ضرور ہے کہ ہم ان باتوں کو اپنی زندگی میں آج سیکھ کر جائیں کہ یسو مسیح کی موت جو ہے وہ ہمارے لئے قیمت کی ادائیگی کا نام ہے اگر کفارے کا نام ہے تو قیمت کی ادائیگی کا تاوان دیا گیا ہے تاکہ پھر میں اور آپ اپنے گناہ سے کیا ہو سکے آزاد ہو سکے تیسری بات جو میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں جسٹیفکیشن ہے خدا مجیسو مسیح کی موت جو ہے وہ تصدیق کرتی ہے کس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ اب میں نے بنین و انسان کے لئے اپنی جان کا نظرانہ کیا کر دیا ہے دے دیا ہے میں تصدیق کرتا ہوں کہ اس کے گناہوں کو میں نے سلیب پر کیا کر دیا ہے کھینچ لیا ہے میں تصدیق کرتا ہوں کہ اب آپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں میں تصدیق کرتا ہوں کہ تمام ہوا اس کی موت جو ہے اس بات کی تصدیق کرتی ہے مجھے اور آپ کو جسٹیفائی کرتی ہے کہ ہم بچائے گئے ہیں ہم کیا ہوئے ہیں بچائے گئے ہیں جب ہم اپنی زندگی کے ان لمحات کو دیکھتے ہیں کہ جب قربانیاں پر قربانیاں چڑھائی جاتی تھی اور ہر سال ضرورت پڑتی تھی کہ اپنی ذات کے لیے اپنے گناہ کے لیے انفرادی اور اجتماعی دونوں طرح سے قربانی جو ہے وہ چڑھائی جائے اور اور یہ محسوس کیا جاتا تھا کہ پھر گناہ کریں گے اور پھر قربانی کیا کریں گے چڑھائیں گے لیکن کلام عبرانیوں کا خط پڑے تو وہ کہتا ہے کہ ہمارا سردار کاین ایک ہی بار اور اپنا ہی خون لے کر پاک ترین مقام پر چلا گیا تاکہ پھر کسی قربانی کی ضرورت نہ جو ایمان لائے گا جو یسو نام پر اپنا ایمان رکھتا ہے اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ یہ میرا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بکشا تو خلابی جو مسیح کی موت جو ہے وہ اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ برین و انسان کے گناہ کی غلازت جو ہے وہ اس سے کیا کر دی گئی ہے اب ہٹا دی گئی ہے اسے صاف کر دیا گیا ہے اسے کیا کر دیا گیا ہے پاک کر دیا گیا ہے چوتھی بات جو موت کے حوالے سے ہم سیکھتے ہیں کہ چوتھی بات کیا ہے موت کیا لے کر آئی ہے موت ریکنسلیشن کی بات کرتی ہے دوبارہ سے ملاب کی بات کرتی ہے جس طرح خاندان کے اندر خاندانی رشتے جو ہیں وہ جب تناؤ کا شکار ہوتے ہیں اور ان کے تعلق تاتل میں بدل جاتے ہیں اور تاتل جو ہے پھر منقطع کرنے کی بات کرتا ہے توڑ دینے کی بات کرتا ہے تو پھر جب جوڑنے والے بیچ میں آتے ہیں درمیانی آتے ہیں میڈییٹر آتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں وہ میل ملاب کراتے ہیں تو خدا یسو مسیح کی موت نے خدا اور انسان کا کیا کرا دیا میل کرا دیا تو چار باتیں میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھی ہیں پہلی بات میں نے ذکر کیا کی تھی کہ یسو مسیح کی موت کیا لائی ہے کفارہ لائی ہے اور آخری بات میں نے کیا کہی ہے کہ ملاب یسو کی موت کیا لے کر آئی ہے ملاب لے کر آئی ہے کیونکہ لکھا ہے کہ جب خدا جیسو مسیح نے جان دی تو حیکل کا پردہ بیچ میں سے پھٹ گیا اور ملاب انسان اور خدا کا ہو گیا پاکترین مقام جو صرف ایک آدمی کے لئے کھلتا تھا وہ نسل انسانیت کے لئے کھل گیا یہ وہ چار باتیں ہیں جو جیسو مسیح کی موت کے وسیلے سے ہم تک پہنچی ہیں اب اس واقعے میں آجائیں جو آپ نے تلاوت سنی ہے جب اس واقعے کو پڑھتے ہیں تو واقعے میں لکھا ہے کہ عورتیں صبح صویرے قبر پر آتی ہیں اور قبر پر سے پتھر کو کیا دیکھتی ہیں لڑکا ہوا پاتی ہیں ہٹا ہوا پاتی ہیں اور جب محسوس کرتے ہوئے بھاگ کر جاتی ہیں کہ قبر پر سے پتھر ہٹا ہوا ہے تو جا کے شاگردوں کو بتاتی ہیں کہ قبر کیا ہے خالی ہے کیونکہ انہیں بتایا جاتا ہے کہ جسے تم ڈونڈ رہی ہو وہ یہاں پر نہیں ہے بلکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے اور دو شاگرد ان کی اس بات کو سن کر بھاگ کر قبر پر جاتے ہیں اور جب قبر پر جاتے ہیں تو پھر وہی منظر دیکھتے ہیں جو انہیں بتایا جاتا ہے ہم میں سے بہت سارے لوگ اس واقعے کو بار بار پڑتے ہیں اور بار بار اس میں سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کبھی آپ نے یہ محسوس کیا ہے کہ قبر میں سے خوشخبری کیسے نکلتی ہے کیا قبر میں سے خوشخبری نکل سکتی ہے قبر میں سے کیا نکلتا ہے کبھی آپ نے سوچا کہ یسو کا جی اٹھنا اتنا یونیک کیوں ہے کیا یسو سے پہلے لوگ نہیں جی اٹھے پرانے ایدنامے میں کیا لڑکا جی نہیں اٹھا نئے ایدنامے میں کیا یائر کی بیٹی نہیں جی اٹھی نئے ایدنامے میں کیا لازر نہیں جی اٹھا جی اٹھنے کے واقعات ہیں لیکن یسو کا جی اٹھنا یونیک کیوں ہے کیونکہ ان کا جی اٹھنا عارضی ہے اور یسو کا جی اٹھنا مستقل ہے یسو کا جی اٹھنا کیا ہے مستقل ہے ان کا جی اٹھنا عارضی تھا لیکن یسو کا جی اٹھنا عبدی ہے جب ہم خداون خدا کے اس پیغام کو سمجھتے ہیں وہاں سے اچھی خبر کیسے آ سکتی ہے جب یسو مسیح زندہ تھے زمینی زندگی میں تھے تو یہ پوچھا گیا کہ کیا گلیل سے بھی کوئی اچھی چیز تو کیا کبر سے بھی کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے خداون نے ہر جگہ یہ ثابت کیا کہ اچھی چیز ہے یہ بھید کی بات اب میں آپ تک پہنچانے لگا ہوں اور وہ بھید کی بات کیا ہے کہ جب انسان کو خدا نے بنایا تو انسان کے اختیار میں تھا کہ وہ عبدیت میں رہے یا فنا کی زندگی میں چلا جائے اس کے اختیار میں تھا اور آج بھی آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ کس کو چوس کرتے ہو آپ کس کا انتحاب کرتے ہو آپ کس کی طرف جاتے ہو یاد رکھئے جب بنین و انسان کے جد امجد نے اپنی زندگی کا انتخاب فنا کی جانب کر لیا تو وہ مخلوق تھا اپنے خالق کے ماحول سے کیا کر دیا گیا نکال دیا گیا اور پھر کیا کہا جب ماحول سے نکلا ہے تو کیا کہا ہے کہ تُو خاک ہے اور خاک میں پہلے نہیں کہا پہلے تو رفاقت میں تھا شراکت میں تھا بات چیت ہوتی تھی ملتا تھا لیکن جب ماحول سے نکلا ہے تو پھر یہ کہا گیا ہے کہ تُو خاک ہے خاک میں لوٹ جائے گا جب خداوند یسو مسیح زندہ ہوتے ہیں تو زندگی کس بات کا مجھے اور آپ کو اندیا دیتی ہے کیا نوید کیا سناتی ہے مجھے اور آپ کو آج جب اس مقدس محفل میں موجود ہیں تو کیا سکھاتی ہے مجھے اور آپ کو کیا درس دیتی ہے مسیح کی موت تو ہمیں بہت ساری چیزیں بتاتے ہوئے اس میں سے میں نے صرف چار چیزیں آپ تک پہنچائی اور چاہتا ہوں کہ چار ہی چیزیں یسو کی قیامت کے حوالے سے بھی آپ تک پہنچائی کہ وہ جی اٹھا ہے جب جی اٹھا ہے تو مکاشمہ کی کتاب اگر اس کا پہلا باپ اٹھارویں آیت آپ پڑھیں گے تو وہاں سکھنے کو کچھ ملے گا جیسو مسیح کی قیامت جو ہے قبر میں سے جو خوشخبری نکل رہی ہے وہ کس چیز کی نشان نہیں کر رہی ہے کہ اب کیا تم ہو گئے ہو پاک ہو گئے ہو کیا ہو گئے ہو بولیے کیا ہو گئے ہو تو یسو کا جی اٹھنا آپ کو پاکیزگی کی نوید دیتا ہے آپ کو پاکیزگی کی طرف لے کر آتا ہے کہ آپ پاکیزہ ہو گئے ہو کیوں کیونکہ خدا من جیسو مسیح نے کہا کہ عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں میں جو مر گیا تھا اب اور بلکہ ابت تک کیا رہوں گا جیتا رہوں گا اور کلام ہمیں اس بات کی طرف بھی راگب کرتا ہے اگر آپ ایک حوالہ میرے ساتھ دیکھئے امال کی کتاب اس کا دوسرا باب امال کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی سبتائیسویں آیت میں آپ کے لئے پڑھوں گا اس لئے کہ تو میری جان کو عالم روا میں نہ چھوڑے گا اور نہ اپنے مقدس کے سڑنے کی نوبت پہنچنے دے گا تو نے مجھے زندگی کی راہیں بتائیں تو مجھے اپنے دیدار کے باعث خوشی سے بھر دے گا جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو اس آیت میں جو پیغام خداوند کی قیامت کا میں ملتا ہے اور جس بات کا اظہار ہے کہ خداوند کی قیامت اس کا جی اٹھنا خدا کے انصاف کا اظہار ہے کس کا اظہار ہے بولیے کس کا اظہار ہے خدا کے انصاف کا اظہار ہے اگر خدا کی پاکزگی کا اظہار ہے تو خدا کے انصاف کا بھی اظہار ہے کہ اس نے انصاف کے سارے تقاضوں کو پورا کیا ہے اگر گناہ کی مزدوری موت تھی تو گناہ کو کیا دی ہے پھر موت بھی دی ہے اور اس کا وسیلہ کس کو بنا دی اپنے بیٹے جسول مسیح کو تاکہ انصاف کا بول والا ہو انصاف کا ترازو جو ہے اس میں کوئی بھی دھندلی والا حصہ جو ہے وہ شامل نہ ہو تو خدا ویسر مسیح کا جی اٹھنا جو ہے وہ پاکزگی کے ساتھ ساتھ خدا کے انصاف کا اظہار بھی کرتا ہے میں آج ساتھ ساتھ اپلیکیشن نہیں دے رہا میں صرف آپ کو پورا بتانے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں اگر پہلا کرنتیوں اس کا پندر و باب بیسویں سے تئیسویں آیت نکالیے ذرا وہاں پر ہمیں کیا خداون سکھانا چاہتا ہے پہلا کرنتیوں اس کا پندر و باب اور اس کی بیسویں آیت سے میں آپ کے لئے پڑھوں گا سنیں لیکن فیل واقعے مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہو کیونکہ جب آدمی کے سبب سے موت آئی تو آدمی ہی کے سبب سے مردوں کی قیامت بھی آئی اور جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے لیکن ہر ایک اپنی اپنی باری سے پہلا پھل مسیح پھر مسیح کی آنے پر اس کے لوگ جب ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں تو یسو کی قیامت کیا بتاتی ہے ان آیات کے اندر کہ عبدی زندگی میں داخل کرے گا یسو کا جی اٹھنا عبدی زندگی میں داخل ہونے کا ثبوت ہے جو لوگ کہتے ہیں میں آج یہ نہیں بتانے کی کوشش کر رہا مجھے تو پتا ہے میرا کلام یہ کہتا ہے کہ یسو منا بھی ہے اور یسو نے موت اور قبر پر فتح بھی پائی ہے میں آج وہ شہادتیں دینے کی کوشش ہم سب کو پتا ہے ہمارا یہ ایمان ہے میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ اس کا جی اٹھنا ہمارے لئے لائے کیا ہے اس کا جی اٹھنا ہمیں توفہ کیا دیتا ہے وہ ہمیں پاکیزگی وہ ہمیں خدا کا انصاف دیتا ہے اور وہ ہمیں خدا کی عبدی زندگی میں داقل ہونے کا وسیلہ دیتا ہے یسو مصیرہ کہا کہ کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس باپ کے پاس نہیں جا سکتا یسو مصیرہ کیا کہا کہ زندگی کا پانی زندگی کی روٹی اچھا چروہ دروازہ میں ہوں جب ہم خدا و جسو مصیرہ کی ان باتوں کو اس انداز سے لیتے ہیں کہ اس نے یہ بھی کہا کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں زندگی میں ہوں عبدی زندگی اس میں سے ہو کر ہی ملتی ہے اگر اس میں سے گزریں گے نہیں جس طرح پولوس نے کہا کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے اس کو قبول کرنے سے پترس نے اپنے امال کی کتاب اپنے پہلے خطبے میں یہ کہا تھا کہ آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر یسو نام کے سوا نجات کہی نہیں ہے زندگی کہ ہی نہیں کیونکہ زندگی کا مالک تو وہ خود ہے کیونکہ اس میں سے زندگی نکلتی ہے وہ زندگی کا کیا ہے منبع ہے اسی لئے پولوس کہتا ہے کہ زندگی میں داخل ہونا ہے تو پہلے پھل پر توجہ کرنی ہے اور پہلا پھل کون ہے یسوال مسیح پھر اس کے پیچھے اس کے آنے والے میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھئے کلچے وقت اس کا دوسرا باب اور اس کی چودویں آیت میں آپ کے لئے پڑھوں گا سنے گا چودویں آیت میں لکھا ہے جب میں نے دیکھا کہ وہ خوشخبری کی سچائی کے معاف سیدھی چال نہیں چلتے تو میں نے سب کے سامنے کیفہ سے کہا کہ جب تو باوجود یہودی ہونے غیر قوموں کی طرح زندگی گزارتا ہے نہ کہ یہودیوں کی طرح تو غیر قوموں کو یہودیوں کی طرح چلنے پر کیوں مجبور کرتا ہے بڑی بات ہے محول میں واپس آنے والی بات ہے جب ہم خداون یسو مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو پیغام وہ کیا دیتا ہے کہ آپ کیا ہو فاتح ہو آپ کیا ہو فاتح اور میں اس چیز کا برملہ اظہار کرتا ہوں کہ آپ سب بھی جو یہاں پر آئے ہیں ابلیس ابلیس کو شکست دے کر آئے ہیں ایسے ہی نہیں آپ آگئے ہیں آپ نے ابلیس کو شکست دی ہے ابلیس نے رکھا ہوگا اتنی صبح صبح جانے کی ضرورت نہیں ہے ساڑھے دس وجہ والی عبادت میں چلے جائیں گے لیکن آپ اپنے ارادے میں مضبوط ہوئے اور یسو کے جیوٹ نے کو قبول کیا کہ اس نے مجھے فاتح بنایا ہے میں مفتو نہیں ہوں میں شکست خردہ نہیں ہوں میں کیسے رک جاؤں گا اور پترس کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ اگر فاتح بن گئے ہو تو پھر اس فتح کو جاری رکھو اس فتح کو اپنی زندگی سے دور مت ہونے دو آپ اور میں جب بنائے گئے کلام یہ کہتا ہے کہ انسان کو بنانے کے بعد خدا نے کیا کہا کہ اچھا ہے کیا خدا نے کہا تو خدا نے محول انسان کو کون سا دیا بول یہ کون سا محول دیا اچھا محول دیا خدا نے انسان کو اچھائی میں رکھا لیکن انسان نے اس محول میں اپنے آپ کو سٹیبل نہیں کیا اس محول میں اپنے آپ کو رکھا نہیں ہے اور جب اس محول سے نکل گیا ہے تو پھر کہا کہ تو خاک ہے اور خاک میں نوٹ جائے گا میں نے شروع میں آغاز میں اس بات کا آپ سے ذکر جو کیا تھا کہ کوئی چیز بھی اپنے محول سے جدا ہوگی تو وہ قائم نہیں رہ سکے گی مخلوق اپنے خالق سے الگ ہو جائے گی تو کبھی بھی قائم نہیں رہ سکے گی خدا ویسو مسیح کا جی اٹھنا ان ساری باتوں کو دوبارہ سے اثر نو تعمیر کرتا ہے ہمیں اس محول میں واپس لے کر آتا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یسو مسیح کے جی اٹھنے کے ساتھ ہی آپ پھر سے خدا کی قربت اور اس کی شراقت میں آ جاتے ہیں آپ اس کی رفاقت میں آ جاتے ہیں آپ اس کے ساتھ آ جاتے ہیں آپ اس کی حضوری میں آ جاتے ہیں آپ اس کے ساتھ باتیں کرنے کا پھر سے استعقاق حاصل کر لیتے ہیں وہ شرف آپ کو دوبارہ نصیب ہو جاتا ہے جو آپ کے اور میرے گناہ کی وجہ سے کیا ہو گیا تھا ہم سے ٹوٹ گیا تھا ہم سے الگ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم نے خود اپنے آپ کو کیا کر لیا تھا جدا کر لیا تھا آج جب ہم اس محول میں خدا کے فضل سے واپس آ چکے ہیں تو ذمہ داریاں کیا ہیں یہ سمجھنے کی بات ہے چیلنج میرے لئے اور آپ کے لئے کیا ہے کیا لے کر جائیں گیا آج کس طرح اپنی زندگی میں یہ ثابت کریں گے یسو نے تو یہ کہا کہ تم دنیا کے کیا ہو نور کیا کرو آدمیوں میں جا کر کیا کرنا ہے اس نور کو پھیلانا ہے انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا ہے جب ہم اس خوش خبری کو کہ قبر خالی ہے اور قبر خالی اس لیے ہے کہ قبر میں جو موت نے اپنے پنجے گاڑے تھے وہ اب وہاں پر جس پر گاڑے تھے وہ اب وہاں پر نہیں ہے بلکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے کیوں جی اٹھا ہے تاکہ بلین و انسان کو پھر اس قربت میں لے جائے پھر اس محول میں لے جائے جہاں سے اس نے اپنے آپ کو کیا کیا تھا الگ کیا تھا کیا آج آپ جب یہاں سے جاتے ہیں تو دعوے کے ساتھ ایمان کے ساتھ اپنی زندگیوں میں یسو کو زندہ محسوس کرتے ہوئے جائیں گے اس محول کو اس نظارے کو بساتے ہوئے جائیں گے کہ ہم خداون تیرا شکر کرتے کہ ہم اس محول میں واپس آگئے ہیں ہم تیری قربت میں واپس آگئے ہیں ہم تیری رفاقت میں واپس آگئے ہیں ہم تیری موت کے وسیلے سے آزاد ہوئے ہیں رہائی پائی ہیں ہم تیرے جی اٹھنے کے وسیلے سے اس محول میں آگئے ہیں یاد رکھئے گا ان آٹھ باتوں کو میں دو باتوں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ موت کے وسیلے سے ہم آزاد ہو گئے اور اس کی قیامت کے وسیلے سے ہم عبدی زندگی میں داخل ہو گئے آزاد ہونا اور عبدی زندگی میں داخل ہونا دونوں مختلف باتیں ہیں کیونکہ خطوط اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ اپنی آزادی کو بے غیرتی کا پردہ مت بنا ہو اپنی آزادی کو قائم رکھو اور یہ آزادی ان باتوں کے وسیلے سے قائم رہے گی جس کا ایک ہی جملے میں پولوس نے اظہار کر دیا کہ اسی یسو کا بھی تھا آج اگر 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 اس کی زندگی کو اس کے جی اٹھنے کو منانا ہے قبول کرنا ہے تو اپنے مزاج پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے وہ تو زندہ ہو گیا کیا میں زندہ ہوا ہوں اس نے تو موت اور قبر پر فتح پالی کیا میں نے بھی موت اور قبر پر فتح پانے کے لیے اپنی زندگی کو اس کے سپرد کر دیا ہے آج میرے لیے اور آپ کے لیے یہ موقع اور وقت ہے کہ ہم جان پائیں کہ کیا میں اس محول میں واپس لوٹ آیا ہوں یا مجھے اس محول میں لوٹ نے کی ضرورت ہے مصرف بیٹے نے تو اس کیا ہم بھی محسوس کر رہے کہ اس محول میں چلے جائے آج موقع ہے آج اس نئی صبح کا آغاز کرنا ہے آج آف تاب صداقت میں داخل ہونا ہے آج صبح کی روشنی میں داخل ہونا ہے آج صبح کے مقام کو حاصل کرنا ہے آج نئی زندگی کا سٹارٹ لینا ہے آج نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے تو پھر نئے محول میں جانے کے لیے اس بات کو اپنے ذہنوں میں رکھنا ہوگا کہ میری زندگی کس دھگر پر چل رہی ہے کیا میں نے خدا ونجس مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا ہے کیا میں اسی محول میں رہ رہا ہوں جس محول میں اپنے آپ کو خدا سے کیا کرتا ہوں چھپاتا ہوں کیا میں اسی محول میں رہ رہ ہوں ابھی بھی چھپا رہا ہوں اپنے آپ کو یاد رکھئے رات بہت گزر چکی اور دن نکل دیں پس تاریکی کے کاموں کو کیا کر دیں چھوڑ دیں اور نئی سبھ کا آغاز نئے انداز میل ملاب کی روح سے انسانوں کے ساتھ رفاقت اور شراکت رکھنے سے کریں جو ناراض ہیں ان کو گلے لگا لیجئے جو آپ سے دور بیٹھے ہوئے انہیں قریب کر لیجئے یہ کام زندہ لوگ کرتے ہیں یہ کون کام کرتے ہیں جو زندہ ہیں جو چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی زندگی میں کیا ہوں شامل ہوں خدا مجھ مسیح نے کیونکہ وہ زندہ ہے اس نے اپنے تخت و تاج کو چھوڑ کر اپنے آپ کو پست کیا کیا کہا اس نے تمہارا دل نہ گھبرائے تم خدا پر ایمان رکھتے ہو مجھ پر بھی ایمان رکھ میں میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لئے کیا تیار کرو ہمیں وہ اس ماحول میں کیا کرنا چاہتا ہے واپس لے جانا چاہتا ہے اگر تو ایمان لائے تو اور تیرا سارا گھرانہ کیا پہے گا اس ماحول میں واپس آ جائے گا جس ماحول سے انسان اپنے گناہ کی وجہ سے نکلتا آئیے اپنے سروں کو جکاتے ہوں خدا خدا کی ازوری اس کے جلال کے لئے اس کے پیار کے لئے اس کی برکت کے لئے اس کی بخشش کے لئے اس کی شکر گزاری کرتے ہوں دعا کریں کہ خدا جو ہمیں واپس لائے اپنی قربت اپنے ماحول میں واپس لائے تو اس میں قائم رہنے قابیہ میں فضل مکش خدا ہمیں اس پیغام کے وسیلے سب کو برکت مکش ہے